اسلام علیکم دو ویڈیوز کو جس طرح آپ نے پذیر آئی بخشی ہے ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کے شکر گزار ہیں ہمارا مقصد اپنے گمنام ہیروز کے کارناموں کو آپ تک پہنچانا تو ہے ہی لیکن ساتھ میں دکھائیں گے آپ کو ہر وہ حقیقت جو ہمارا بیکاؤ میڈیا بہت کم آپ کے سامنے لاتا ہے تو دوستو یہ ہے حقیقت کی دنیا ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر علی دوستو اگر بات کی جائے ہندوستان اسرائیل اور امریکہ کے پاکستان مخالف گٹ جوڑ کی تو سوشل میڈیا پر اس کے مختلف گروپس ہیں جو ہر وقت پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں لیکن یہ ہمارے گمنام ہیروز یعنی دنیا کی سب سے بہترین خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اور پاک فوج کی پیشاورانہ سرگرمیاں ہی ہیں جو ہر محاذ پر پاکستان مخالف لابس کا کلا کما کرنے میں برسرے پیکار ہیں دوستو پاکستان میں جب سے امران خان کی حکومت بنی ہے تو دشمنانے پاکستان کو پاکستان کی ترقی کے سنہری دور کا آغاز دکھائی دے رہا ہے اور وہ ہر قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی بھرپور کوشش کریں گے کہ جس سے پاکستان کی ترقی کا خواب حقیقت میں نہ بدل جائے دوستو جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو پاکستان مخالف قوتوں نے سازشوں کے جال بچھانے شروع کر دیے ہیں ماضی میں پاکستان کے نام نہاد گرپ سیاسی حکمران اور ان کے نمائندے ہوتے تھے آج ان کا تکیہ اصل راہ سے بھٹکے ہوئے بلوچی پختون اور تحریک طالبان کے نوجوان ہیں دوستو آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے ایسی حقیقت کی دنیا میں جہاں آپ کو دکھائیں گے کس طرح پشتون تحریک مومنٹ پاکستان مخالفت ایجنسیوں کے آلہ کار بن کر پاکستان کے خلاف جال بن رہے ہیں اور بحیثیت پاکستانی ہمارا اس میں کیا کردار ہونا شاہیے دوستو مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں بات پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر پاکستانی اپنی آنکھ سے حقیقت کی دنیا دیکھ سکے تو دوستو چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی جانب دوستو چند دن کار ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران پی ٹی ایم کی قیادت کو سخت وارننگ جاری کی تھی کہ وہ باز آ جائیں ورنہ ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا اس اعلان کے ساتھ ہی ہر پاکستانی یہ جاننے کی کوشش میں مصروف ہے کہ آخہ ٹی ایم کیا ہے اور منظور پشتین کہاں سے اٹپکا اور ایسی کیا وجہ تھی کہ پاک فوج کے نمائندے کو میڈیا پر آ کر سخت وارننگ دینا پڑی منظور پشتین پاکستان میں جنوبی وزیرستان میں سرواکی کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں مولے خان سرائی میں انیس سو چورانوے میں پیدا ہوا ایک استاد کا بیٹا ہونے کے ناتے منظور پشتین نے اپنی ابتدائی تعلیم سے تغافل نہ برتا اور وزیرستان ایجنسی سے ہی اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی منظور پشتین کو دو ہزار نو میں آپریشن راہے راست کے دوران ڈیرہ اسماعیل خان منتقل ہونا پڑا جہاں اس نے دو ہزار تیرہ میں محسود تحریک کا آغاز کیا لیکن بعد میں اس نے سن دو ہزار اٹھارہ میں کراچی میں ایک پولیس مقابلے میں قبائلی نوجوان نکیب اللہ محسود کے بے ممانہ قتل کے بعد پشتون تحفظ مومنٹ یعنی کے پی ٹی ایم کا آغاز کیا عام قبائلیوں کے جذبات کو استعمال کرنے کے ڈھنگ سے واقف حال منظور پشتین کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا کہ وہ پاکستان کی بقاہ کے زامن آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز اور پاک فوج کے خلاف زہر افشانی کر سکے سو اس کی اس کوشش کو بکاؤ پاکستانی میڈیا نے بھی خوب کوریج دی لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گمنام ہیروز پاکستان کے خلاف سازشوں سے لاعلم رہ سکیں ہماری شان آئی ایس آئی نے منظور پشتین کے ارادوں کو بھاپتے ہوئے ذر فروش پاکستانی میڈیا کو وارننگ دے دی کہ پاکستان مخالف سرگرمیوں کو ہرگز کوریج نہ دی جائے ساتھ ہی پاک فوج نے وزیرستان ایجنسی میں بحالی کی کوششوں کو مزید تیز کرتے ہوئے ایک سال سے بھی کم عرصے میں وزیرستان کی حالت بدل کے رکھ دی سکول، سہت، تعلیم اور کھیلوں جیسی سرگرمیوں کو خوب فروغ دیا گیا دوستو ہماری اس ویڈیو کا مقصد آپ کو منظور پشتین جیسے غداروں کی حقیقت دکھانا ہے جو پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں